تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ تم اس کے جھوٹ سے واقف ہو کیونکہ تم نے خود گارڈی ڈریکٹر کے گھر پہنچائی تھی یہ معلوم ہوتے ہی سب راستے بند ہو جاتے اول خان نے سلطان شاہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ڈینی نے بے خبری ظاہر کر کے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ناکامی میں بدل جاتی اس سے ٹکراؤ بہت آسان تھا اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوتا تم کن کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہو سلطان شاہ نے پوچھا شاہ دو میری اور سوبراج کے باتوں کے رموس و نکات کو سمجھنے میں ناکام رہا تھا سب سے پہلا معاملہ ڈکٹر سادی کے قتل کا ہے وہ نہ بتاتا تو کل بلکہ تھوڑی دیر بعد آئی بی والے ڈکٹر کے قاتل کی تلاش میں اب نصر کھپا رہے ہوتی یہ بات سمجھ میں آتی ہے سلطان شاہ نے اعتراف کیا یہ پتہ چل گیا کہ وہ شہر چھوڑ رہا ہے لیکن پھر بھی ٹائنی سے اپنا رابطہ استوار رکھنا چاہتا ہے یہ چھوٹی کامیابیاں نہیں ہیں اول کھان ان باتوں کو اہمیت دے رہا تھا وہ نکات میری نظروں میں بھی تھی لیکن میرے لئے ان کے زیادہ اہمیت نہیں تھی بنیادی بات یہ تھی کہ سوبراج ایک مرتبہ پھر ہماری دستر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ملک کے کسی دور افتادہ شمالی علاقے میں پناہ لیتا یا ملک سے باہر نکل جاتا دونوں صورتوں میں ہمارے لئے اس کا سراغ حاصل کرنا دوشوار ہوتا اپنے تمام تر مجبوریوں کے باوجود وہ اپنے آزادی کا کامیابی سے تحفظ کر رہا تھا اس وقت وہ تصور میرے لئے سوہانر روح بنا ہوا تھا میں اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اس رات کے لئے کچھ باقی نہیں رہا تھا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اول خان نے تقریبا وہ پوری رات ہمارے ساتھ گزاری تھی وہ روانگی کے لئے اٹھا تو میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اس کی کہی ہو یہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ وہ سورج تلو ہونے سے پہلے کچھ دیر کی نین لینے کا خواہش مند تھا اب تم کب تک سوک کی حالت میں بیٹھے روگے کمرے میں جا کر کچھ دیر کے لئے آرام کر لو اول خان کے جانے کے بعد سلطان شاہ نے ہمدردانہ لہجے میں کھا میں ناکامی کا سوک منانے کا قائل نہیں ہوں مجھے ایک فون کا انتظار ہے میں نے سگرٹ کا ایک گہرہ کچھ لے کر کہا کیا سوبرائی سے کوئی توقع کر رہے ہو اس کے نظروں میں حیرت تہر گی وہ اب کئی دن کے لئے قائب ہو جائے گا مجھے میری بات ادوری رہ گی کیونکہ فون کی کھنٹی بلن لگی تھی میرے توقع کے مطابق دوسری طرف سے جلال بول رہا تھا اس کی آواز سے پریشانی مترشہ تھی میری آدمیوں کے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گی خوابگاہ میں ڈکٹ سادی کی لاش پڑی ہوئی میلی ہے کسی نے اسے بستر پر گلہ گھونٹ کر مارا ہے تمہارے آدمیوں نے حیران کن تیزی دکھائی ہے میں نے اسے دلاسہ دیا یہ اور بات ہے کہ ہمارا حریف ان سے زیادہ پھرتیلہ ثابت ہوا ہے تم کس حریف کی بات کر رہے ہو سوبراج تو وہاں سے نکل گیا تھا اس نے واپس لوٹ کر ڈکٹر کو ٹھکانے لگایا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈکٹر کی وجہ سے اس کے ستارے گردش میں آ سکتے ہیں تم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا اس کی تجسس امیز آواز ابری میں نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا تھوڑے دیر پہلے میں نے سوبراج کو فون کیا تھا وہ بھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ گاڑی لے کر میرا آدمی وہاں گیا تھا اپنے سچ اور چھوٹ کے درمیان علج کر اس نے بتایا کہ ڈکٹر کو ایجنسیوں کی گریفز سے بچانے کے لیے اس نے اسے مار ڈالا مجھ اس کے اعتراف پر کوئی شبہ نہیں تھا تم اس کی تصدیق کر رہے ہو پارداد پوری مہارت اور رازداری کے ساتھ کی گئی ہے چوکیدار نے دوبارہ کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا فکر سوبراج کا دیکھا ہوا تھا اسے معلوم تھا کہ ڈکٹر گھر میں اکیلا رہ رہا ہے وہ چوری چھوپے اندر داخل ہوا اور اسے مار کر نکل گیا چوکیدار میری آدمیوں کے ساتھ اپنے مالک کی خوابکاہ میں داخل ہوا تو لاش دیکھ کر خوف سے اس کی چیخ کے نکل گئی وہ بے خبر تھا اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلا رہ رہا تھا میں نے حریص طور بے یقینی سے کہا اس کی پوری فیملی سیروسیاد کے لیے یورپ کے ہی ہوئی ہے ٹکٹر کے لاش ملنے کی خبر نے میرا ذہن معاف کر دیا تھا تم نے سوبراج کے بارے میں بتا کر میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے پرنا اس مسئلے کو حل کرنے میں میری آدمیوں کا خاصا وقت پر بات ہو جاتا اپنے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر کے قاتل کا نام ابھی سیغہ اعراض میں رہنا چاہیے بات کھل جانے سے نقصان ہو سکتا ہے اب کیا نقصان ہوگا سوبراج کھل کر تمہارے سامنے آ گیا ہے وہ ضرور سے زیادہ ہوشار بننے کی کوشش کر رہا ہے میرے ساتھ اس کا رویہ مفاہمانہ ہے اس نے ڈاکٹر کے قتل والی بات احتمال میں بتائی کے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے اس سلطانشاہ سے ایک کلے مقابلے کے بعد مفاہمت کی کیا گونجائش رہ گئی ہے وہ تمہیں چکر دے رہا ہے اگر چکر دے رہا ہے تب بھی خاموش رہنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے ساری بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ حدثے میں تباہ ہونے والی کاری لے کر میرا کوئی آدمی اس کے پاس پہنچا تھا یہ بھی اس کا فریب ہو سکتا ہے وہ اول درجہ کا مکار ہے تجربہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے میرا اندازہ ہے کہ اس بارے میں اس نے سچ بولا ہے میں اس کے سامنے اپنے بارے میں کچھ باغیانہ باتیں کی تھی ان سے شیع پا کر وہ مجھے کھیرنے کی طرف مائل ہو گیا تھا کھیل بکھر جانے کے بعد وہ معصوم بن رہا ہے اسے ساری ذمہ داری میرے آدمی پر گال دیکھے اور اسے میرا باغی قرار دے رہا ہے میں تمہارے تجربے اور مشاہدے کو چیلنج نہیں کر رہا لیکن ایک بات چانتا ہوں کہ اس بار بہت مکار دشمن سے پالا پڑا ہے تم اس سے ہوشیار رہنا چاہیے میں قافل نہیں ہوں جب تک وہ مجھ سے ملنے سے گریز کر رہا ہے مجھ براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آمنہ سامنہ ہونے کی نوبت آئے گی تو مجھے ہوشیار رہنا ہوگا تم اور سلطان شاہ اسے مل تو چکے ہو اس کی آواز الجن امیز تھی وہ تم دونوں کو جل دے کر گورہ قبرستان کے قریب سے فرار ہوا تھا اس بارے میں تمہارا ذہن صاف نہیں ہے میں نے رسانیہ سے اسے سمجھایا اس وقت میں صوب راج سے اپنے نمائندے کی حیثیت سے ملا تھا ٹھیک ہے اس نے اس طرح لہجے میں میری بات کارتی مجھے جات آ گیا چند دنوں سے یہ نئی پریشانی شروع ہوئی ہے کہ بعض باتیں ایک دوسرے میں گڑھ مڑھونی لگی ہیں یہ زینی پراغنگی کی پہلی علامت ہے تم کو آرام کی ضرورت ہے آرام ہمارے نصیب میں نہیں ہے کچھ عرصے پہلے پندرہ روز کی چھٹی لے کر سنگہ پر گیا تھا لیکن تیسرے دن واپسی کا حکم آ گیا جب تک نوکری چل رہی ہے یوں ہی چلتی رہے گی تم ذرا کھل کر بتاؤ کہ صوب رائے سے تمہاری کیا بات ہی ہوئی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف اس سے محاذ دارائی چل رہی ہے اور دوسری طرف وہ اب بھی تمہاری دوستی کا خواہاں ہے یہ کیا کھیل ہے وہ ایک پیچیدہ مذاکراتی سلسلہ تھا جس میں حاضر دماغی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی میرے لئے ہر بات کو لفظ با لفظ دھورانا ممکن نہیں تھا لیکن میرے ترطیب وار اسے ساری جذفیات سے اہگا کر دیا اس بریفنگ کے نتیجے میں پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ خوش ہو کر بولا تم نے نرم انداز میں اس سے بات شروع کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے میں دعا گو رہوں گا کہ وہ چلد ہی تم سے رابطہ کرے میرے آدمی ابھی تک اس کا کوئی سراغ حاصل نہیں کر سکی ہے اس نے ایکزرٹ انٹرول رسک کا حوالہ دے کر مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی کہے میرا اندازہ ہے کہ اب وہ ہر قیمت پر یہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے کام ناممکن ہے پھر بھی تمہارے آدمیوں کو کراچی سے نکلنے کے زمینی راستوں پر نظر رکھنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ شہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا پکڑا جائے شہر سے تین راستے نکلتے ہیں اس کی آواز سے کسی حد تک خود کلامی کا اظہار ہو رہا تھا نیشنل ہائی وے سپر ہائی وے اور ہب ریور روڈ اگر اکچھے راستوں کا انتخاب نہیں کرتا تو ان تینوں راستوں کی دیکھ پال زیادہ دشوار نہیں ہونی چاہیے ابھی ہم نے اپنی ساری توجہ اس کی ذات پر مرکوز کی ہوئی ہے اس نے حرام کی دولت سے کئی کاروباری ادارے بھی قائم کی ہوئے ہیں ان کی چاند بین بھی ضروری ہے وہ بہت چالاک ہے ایسے ادارے دوسرے ناموں پر چل رہی ہیں ان پر کنٹرول اسی کا ہے ان کے قائف یک جا کیے جا رہی ہیں کسی بھی وقت بھرپور کرکڈاؤن شروع ہو جائے گا ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے اچھی خبر موجود نہیں تھی معلومات کے تبادلے اور بہتر امیدوں کے اظہار کے سوا ہمارے بس میں کچھ میں نہیں رہا تھا کچھ دیر بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ اختتام کو پہنچ گیا سلطان شاہ نے چند گھنٹوں میں گاڑی کا نقصان صداد تروازہ تبدیل کرا لیا تھا کرولا کی خوبی یہ تھی کہ اس کے ہر مارڈل کے نئے اور پرانے حصے حسانی تستیاب تھے مستری کے ساتھ شیر شاہ کا چکر لگانے کے سبب وہ مسئلہ حسانی سے تیہ ہو گیا تھا کل تم دونوں نے سوبراج کو نہ پکایا ہوتا تو آج ہم اس کے میزبانی کر رہے ہوتے دوپیر کے کھانے پر ویرہ نے اچانک وہ ذکر نکال لیا اسے یہ جان کر افسوس ہوا تھا کہ پچھلی رات اس کے ٹائنگ روم سے چلے جانے کے بعد بھی پاکیات کا سلسلہ جاری رہا تھا جن میں ڈکٹر صادق کے قتل کی اطلاع سب سے عام تھی رات کے دو بجے کے بعد تک سوبراج ہمارے ساتھ تھا اس نے ہم سے گلوخلاصی حاصل کرنے کے بعد ڈکٹر صادق پر ہار ٹالا تھا آئی بی کے آدمیوں کے سرگرم ہونے تک سب کے ابتدائی پہر کا آغاز ہو چکا تھا اس لیے وہ اہم خبر سب کے اخبارات میں چکا نہیں پاسکی تھی لیکن دن کے بارہ ایک بجے بازار میں آجانے والے شام کے اخبارات میں اس خبر نے شہد سرخیوں میں چکا پائی تھی سلطان شاہ وافسی پر شام کے کئی اخبار خرید لیا تھا وہ خبر خاصی تفصیلی اور چشم کو شاہ تھی ڈکٹر صادق اس وقت شہر کا معروف ڈینٹل سرجن تھا اس کی مالی حیثیت اور ساکھ قابل رشت تھی اس کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بیرون ملک تھی اور ان دنوں وہ اپنے وسیع اور اس کھر میں صرف چوکی دار کے ساتھ رہ رہا تھا وہ برچی ڈرائیور اور مالی اپنا کام ختم کر کے رات تک واپس سلے جاتے تھے جوان بیٹیوں کا ساتھ ہونے کی وجہ سے ڈکٹر صادق رات کو کرم ملاجمین کے رہنے کے خلاف تھا وہ آئی بی کا کیس تھا لیکن رسمی طور پر پولیس اس میں شامل تھی اور اخباری اطلاعات بھی اس وقت میں نے فرام کی تھی چوکی دار نے بریک ڈاؤن وہی کل کے ذریعے اکارڈ کی آمد سمیت ہر بات درست بتائی تھی اسے یہ بھی کہا تھا کہ اس موقع باڈکٹر کا سرور نامی ایک پرانا دوست گھر میں موجود تھا جو کاری لانے والوں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا میرے لیے بات حیران کنتی کہ سوبراج اگر ڈکٹر کا پرانا دوست تھا تو اسے سرور کا نام کیوں اختیار کیا ہوا تھا حالات بگرنے سے پہلے اسے ایک فرض نام اختیار کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی لیکن پوری خبر پڑھنے کے بعد بات صاف ہو گی ڈکٹر کے گھر پر سرور کی آمد اور ہفتے ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی اس وقت سوبرائی مسائب میں گھر چکا تھا اور روپوشی اختیار کر چکا تھا ان حالات میں وہ کہیں بھی اپنا اصل نام استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا چوکدار کے لیے سرور ایک نیا چہرہ تھا ڈکٹر نے اسے بتایا کہ سرور اس کا بچپن کا دوست تھا شاید اس کے وہ بات درست تھی کیونکہ اخباری اطلاعات کے مطابق ڈکٹر صادق ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اسے اپنی سخت میند سے تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں نمائی مقام حاصل کر لیا تھا جسے سوبرائی نے خاک میں ملا دیا تھا امکان یہ نظر آ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان دوستی کی داغ بیل انہی دنوں پڑی ہوگی جب ڈکٹر احمد اپنے گھرانے کی عربت کے ہاتھوں پریشان تھا اور سوبرائی بن ماشی کے میدان میں اپنے کل پرزے نکال رہا تھا ہو سکتا ہے کہ سوبرائی اس کی معلی مدد کرتا رہا ہو اس احسان کے بوجھ چلے دب کر ڈکٹر صادق سوبرائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اچانک ویرہ نے میرے سامنے اخبار کھینچ لیا اس میں کیا رکھا ہے کیا چاٹ رہے ہو یہ کیا عرکت ہے میں ڈکٹر صادق کے قتل کی تفصیل پڑھ رہا تھا میں نے خفقی سے کہا اپنا وقت بر بات کر رہے تھے ویرہ نے میں ساکتا کہا اخبار والوں کے لیے قتل کی ایک پوری سرار واردات ہے تم قتل کا نام تک جانتے ہو تم چاہتی کیا ہو میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا الفہ آزاد ہے دو اہم ترین حکومتی عددار آج کراچی آ رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہئے کہ سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے عام حالات میں بھی لوگوں کو ان کے گزرگاہ پر پٹکنے نہیں دیا جاتا آج بہت سکتے فاضدی انتظاماتوں کے سلطان شاہ نے جواب دیا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے سلطان شاہ کی تائد کی ہم نے نیک نیتی سے ان کے کسی کافلے میں کھسنے کی کوشش کی تو مشکوک سمجھ کر دھر لیے جائیں گے احتیاط کی جا رہی ہے یہ ضروری نہیں کہ آج کوئی واقعہ رونما ہو غزالہ نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے تھا ایسے کاموں کے لیے وقت ترکار ہوتا ہے جب اکیل آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو سب کچھ اس کی سوابدید پر منحصر ہوتا ہے الفہ کی کھوپڑی سنک جائے تو وہ آج ہی کچھ کر گزرے گا شرص صرف اتنی ہے کہ اسے اپنا مطلوبہ ہتھیار مل گیا ہو جب گرم ہو تو کراچی میں سب کچھ مل جاتا ہے ویرا اپنے زبان پر قابو رکھو کیوں ایسے میں نحوس کلمات موں سے نکال رہی ہو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا شتر مرگ ریت میں گردن شپا لے تو توفان نہیں تم جاتا جب تک الفہ آزاد ہے خطرات سر پر منڈلاتے رہیں گے نحوست اور برکت کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بحث پر آمادہ تھی میں نے خاموشی اختیار کر لی سلطان شاہ نے کچھ کہنے کے لیے اپنا موں کھولا تھا لیکن میرا اشارہ پا کر اس نے بھی اپنی زبان بند کر لی ویرا نے دوسر دیدہ نظروں سے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا ہم سر چکا کے کھانے میں مصروف رہے اور ویرا نے بھی اپنی پوری توجہ اپنی پلیٹ پر مرکوز کرتی پچھل راہ سب کی نین خراب ہوئی تھی اس لیے ہر ایک کے بشری سے تکان کا اظہار ہو رہا تھا کھانے سفاری ہو کر غزالہ سستانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی میں ٹیلی ویزن کھول کر ٹرائنگ روم میں ایک بڑے صوفے پر دراز ہو گیا ویرا اور سلطان شاہ نے بھی شاید اپنے کمروں کا رخ کیا تھا میں سکون سے لیٹا ہوا ٹیلی ویزن پر غزلوں کا ایک اچھا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اچانک ویرا وہاں آ گئی اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکرات کھل رہی تھی قائریت تو ہے کیا کوئی نئی بات سوچ کر آئی ہو میں نے پوچھا وہ میرے قریب ایک سنگل صوفے پر ویٹھ کے ہی اور بولی میدان صاف تھا تم اکیلے تھے میں نے سوچا کہ کچھ وقت تمہارے پاس گزارنو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے اعتراض سے کیا فرق پڑتا ہے تم کسی کے برواہ نہیں کرتی جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتی ہو لیکن یہ خیال رکھنا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں غزالہ کی چھٹی حص بیدار ہو گئی تو وہ کسی بھی لمحے یہاں چاہے کی مجھے معلوم ہے وہ آج کل پولیس والی بنی ہوئی ہے ہم دونوں کو تقلیع کا کوئی موقع میسر نہیں آنے دیتی وہ مسکراتے بولی اچانک کہیں سے نازل ہو جاتی ہے یہ غنیمت ہے کہ وہ خندہ پیشانی سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے اس کے جگہ کوئی تنگ نظر اور متعصب عورت ہوتی تو اب تک ہمارے راستے جدا ہو گئے ہوتی یہ صرف اس کا کمال نہیں ہے بار رہا تمہارے قریب ہونے کو تل چاہتا ہے لیکن میں بھی احتیاط سے کام لیتی ہوں اس سے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتی یہ احتیاط ہے کہ مجھے اکیلہ دیکھا اور تم یہاں آگئی میں نے کہا وہ تھکی ہوئی ہے اب تک گہری نیند سو چکی ہوگی وہ میری پندلی میں چھٹکی لیتے ہو بولی یہ بتاؤ کہ آج باہر کھانا کھانے کے بارے میں کیا کہتی ہو تم دینوں پچھل رات ہی تو باہر گئے تھے میں نے اسے یاد تھی رہا کل مزہ آگیا تھا اسی لیے آج پھر دل چاہ رہا ہے تم ساتھ ہو گئے تو ڈینر کا لط دوبالہ ہو جائے گا وہ مجھے آنکھ مار کر بولی اپنے دل پر کابو رکھو ایسا نہ ہو کہ ہم سب ایک ساتھ کسی چوہ دان میں پنس جائیں یہ نام نہ لیا کر مجھے چوہے کے تصور سے کھنہ آتی ہے اس کا کوئی متبادل بتا دو میں یہ نام نہیں لوں گا میں نے بے پروائی سے کہا اس وقت ویرہ کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکرات مجھے بھلی معلوم ہو رہی تھی ہوتل نہ سہی تو پھر جانگیر کی طرف چلو کبھی کبھی تم اسے بالکل بھولا دیتے ہو وہ بیچارہ تمہاری دوستی کی بہت بھاری قیمت ادا کرتا رہا ہے ویرہ کی اس بات پر میں دل کے نیاہ خانوں میں یکہ یک ندامت کا احساس چاک اٹھا میں ڈکٹر صادق کے معاملے میں سوبراج کو خود غرض اور احسان فراموش قرار دے رہا تھا میرے لئے جانگیر کا مرتبہ بہت بلند تھا لیکن اپنی مسروفیات میں کھر کر میں اس کی خبر گیری سے مجرمانہ غفلت کا مرتقب ہو رہا تھا میں نے بلا تعامل ویرہ کی تجویز قبول کر دی جانگیر کے کر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے ہم وہاں چل سکتے ہیں مجھے معلوم تھا کہ تم وہاں جانے کے لئے فوراں رضا منت ہو چاوکے ویرہ ہستے ہو گولی اس گھر میں جانگیر سے زیادہ سلمہ کی کشش ہے پتہ نہیں وہ تمہاری ذات کے سہر میں کیوں گرفتار ہے تمہارے آگے پیچھے گھومتے رہتی ہے ویرہ پہلی بار وہ ناگفتنی اپنی زبان پر لائی تھی میں نے ناراضی کا اظہار کرتا ہے کہا ویرہ تم کسی کو تم واپ کر دیا کرو وہ میرے جگری دوست کی بیوی ہے میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ میں نہیں سکتا میں تمہیں کب الزام دے رہی ہوں وہ تمہارے لئے پسندیدگی کا جذبہ اپنے دل میں لیے پھرتی ہے تم بھی نیازی سے اسے نظر انداز کرتے رہتی ہو اور کچھ ہو یا نہ ہو اس طرح تمہاری مردانہ آنا کو بہت تسکین ملتی ہوگی اسے ٹوٹولنے والے انداز میں کہا تم رنگین میں زائل لوگوں کی بات کر رہی ہو وہ ایسے واقعات سے حض اٹھاتے ہوگی میرے ان میں شمار نہیں ہے میں نے بے روحی سے جواب دیا مرد کی فطرت نہیں بدل سکتی یہ بات مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ تم بھی بہت رنگیلے تھے میرے بدن کا روان روان اس حقیقت کا گواہ ہے اب تم نے اپنے اوپر پارسائی کا کول منٹ لیا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اندر سے تم وہی ہو جسے بلیک کوئین کو بار بار فتح کرنے کا جنون تھا میں صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ماضی کا ذکر چھیڑ کر اس نے میرے وجود میں عجیب سی سنسنی کے لہرے دورا دی تھی تم یہ باتیں کرنے کے لیے آئی ہو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور ایک مسکوہن کے ساتھ بوری اتنی قربت اور چاہت کے بعد کبھی کبھی تمہارا رویہ دکھ دینے لگتا ہے اس وقت تمہاری آنکھوں میں نمودار خونے والی حیوانی چمک بتا رہی ہے کیا آج بھی یہ سب تمہیں اچھا لگتا ہے اپنے کھول میں کیوں سمٹے رہتی ہو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میرے سامنیاں کڑی ہوئی اور اپنے در میں نازک ہاتھ میرے کندے پر رکھ دیا اپنی جگہ پر بیٹھ کر بات کرو میں نے بکھلا کر اسے دور دھکلنے کی کوشش کی اسے چھوٹے ہی یوں محسوس ہوا جیسے میرا وجود سلک اٹھا ہو میں نے گھبرا کر وہ کوشش تر کرتی درابنا سر اونچا کر کے آسودہ انداز میں ہنس پڑی اور نیم سر کوششانہ آواز بھوری مجھے خوشی ہے کہ میرے معاملے میں تم آج بھی اندر سے اتنے ہی کمزور ہو جتنے ماضی میں ہوا کرتے تھے در کیوں گئے مجھے خود سے دور دھکیل دو نا وہ وہیں کڑی رہی میرے دل و دماغ میں کھلچ سلسل سے برپا ہو چکی تھی اس کا وجود سے پوٹنے والی مخصوص نشیلی بو مسید چند لمحوں تک میری حواظ کو معاف کرتی رہتی تو میرے لئے ویرہ کے خوش روحہ پہ کر کے سہر سے نکلنا دشوار ہو جاتا میں بہاں سے اٹھ کر ویرہ سے دور چاکڑا ہوا ڈر پوک ویرہ کے ہونٹوں سے سرسراتی شوخ آواز برامت ہوئی دنیا جہاں سے لڑتے پھرتی ہو کچھ اپنے آپ سے لڑنا بھی سیکھو چند لمحوں میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو میں نے اسے سمجھانے کی خوشش کی مجھے کچھ دیر کے لیے سکون سے خبریں سننے دو میں بلا وجہ ٹرائنگ روم میں نہیں آیا تھا خبریں سن کر میرے کمرے میں آو گے اور ستیکھی چتون سے میری طرف دیکھتے ہو مخمور لہجہ میں سوال کیا مجھے چڑھانے کے چکر میں وہ اس وقت پھد بھی کچھ بیہ کی ہوئی نظر آ رہی تھی وہاں آیا یا نہ آیا یہ وعدہ ہے کہ شام کو ہم چاروں جانگیر کے گھر چلیں گے میں نے جلدی سے اسے یقین دلایا اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا شکایتی نظروں سے مجھے گورتی اور ٹرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی میں نے اپنی گلو خلاصی ہو جانے پر اتمنان کا گہرہ سانس لیا اور دوبارہ بڑے صوفے پر دراز ہو گیا وہ چلی گئی تھی لیکن میرے ذہن میں اس کا للکارتہ ہوا چہرہ رکس کر رہا تھا اپنی بے ہنگم مسروفیات کے وجہ سے ہم میں سے کسی کو بھی مختلف ٹیلی ویزن پروگراموں کے اوقات کا صحیح علم نہیں تھا میں نے ویرہ کو ٹالنے کے لیے بلاوجہ خبروں کا شوشہ چھوڑا تھا یونکنیشور رہونے میں کافی وقت باقی تھا وہیں لیٹے لیٹے میری ذہنی روح الفا کی طرح منتقل ہو گئی یہ بہت اچھا تھا کہ جلال نے اسلام آباد پہنچتے ہی احتیاطی تدابیر کا ٹول ٹال دیا تھا اور اس روز کراچی آنے والے دو لیٹروں کے لیے فوجی کمانڈوز کے حفاظتی دستے کا وندوبست کر لیا گیا تھا لیکن وہ تیاریاں کچھ قبل از وقت محسوس ہو رہی تھی وہ معاملہ اس قدر فوری نوائیت کا نہیں تھا بھر سے آنے والے ایجنٹوں کی نفریق کل دون نفوس پر مجتمل تھی ان میں ایک صدف مینشن میں پہنچایا جا چکا تھا اس وقت الفا بالکل تنہا تھا کراچی پہنچنے پر ان دونوں نے مدد کے لیے سوبراج سے رابطہ کیا وہ میرے دباؤ میں آیا ہوا تھا اسے دونوں کو ہری جنڈی دکھا تھی یہ سوبراج کا جھوٹ نہیں تھا بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ سوبراج نے انہیں کسی قسم کا تعاون فرامنی کیا تھا الفا کے پاس پیسہ نہیں تھا ایسے اپنے کام کے لیے ہتیار دستیاب تھے جو مفت میں نہیں مل سکتے تھے چارلی کی طرح اس کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ ایک پسٹول یا ریوالور ہو سکتا تھا جو ہم نے سامنے کے لڑائی میں ایک دفاعی ہتیار ہو سکتا تھا لیکن تاک کر کسی کو نشانہ بنانے کے لیے وہ بلکل بے سوٹ تھا اگر کلفٹن میں مزار پر کچھ وقت گزار کر چارلی نے ظاہرین سے ایک بڑی رقم بٹور لی تھی تب بھی اسے بلیک مارکیٹس رائیفل خریدنے کے لیے وقت ترکار تھا ہتیار کلے بازاروں میں نہیں بکتے تھے کہ ٹوافی کی ترہ قیمت ادا کر کے خریدے جا سکیں جو لوگ اس غیر قانونی دھندے سے وابستہ تھے ان کو سب گھر گھاٹ معلوم تھے وہ چٹکیوں میں بڑے چھوٹے سودے کرا سکتے تھے جبکہ الفہ شہر میں اجنبی تھا اس کے لیے ممکن نہیں تاکہ رقم ہاتھ آتے ہی اپنے پسند کا ہتھیار خرید سکے جب تک وہ مسلح نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی جانب سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا ان کڑیوں پر غور کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا کہ اس روز الفہ کوئی کاروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آسکے گا من پسند ہتھیار کے حصول کے ساتھ اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ معلومات کے فرامی کا تھا وہ کوئی بھی روب دھار کر مقامی آبادی میں کھل مل سکتا تھا لیکن اس کا ایسے لوگوں سے فوری رابطہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا جو اندر کی خبریں اسے پہنچا سکیں باخبر اور باز اصوخ طبقے کے عمراء اور شرافہ اسے شہر کی گلیوں پازاروں اور خانکاؤں میں نہیں مل سکتے تھے اگر وہ کسی طرح ہتیار حاصل کر بھی لیتا تو اس کے لیے معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ مقتدر سیاسی شکسیات کی آمد و رفت کے شہر رول کیا ہوگے ان معلومات کے بغیر وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا تھا ان دنوں ملک میں دہشتگردی کے واقعات زیادہ عام نہیں ہوئے تھے پھر بھی بڑے آدمیوں کی نکل و حرکت کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط اور رازداری سے کام لیا جاتا تھا محوم ترین شبہ ہونے پر آخری لمحات پر پروگرام بدل دیے جاتے تھے مجھے یہ نموم کی نظر آ رہا تھا کہ الفہ ان تمام رکابٹوں کو توڑ کر اس روز کوئی کام دکھا سکے گا